ہر چہر سو ہے شہورہ ہوا کا دیان کا مسکن ہے جو کہ میں ہے دیئے آخر زمان کا ہر چہر سو ہے شہورہ ہوا کا دیان کا قادیان وہ مقدس سرزمی ہیں جو مسیح آخر الزمان کا مولد مسکن اور مدفن ہے اس بستی کا چپا چپا تائدات و نشانات الہیہ کا مظہر ہے گویا کہ اس دور میں یہ بستی تجلیات الہیہ کے ظہور کا موجب رہی ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کو اس بستی میں بے شمار الہامات موجزات اور نشانات عطا فرمائے گئے ہیں مقامات مقدسہ کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے اور ان مقدس مقامات سے انسانی جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں قادیان کے مقدس مقامات جو خدا رحیم و غفور کی برکتوں اور رحمتوں کے مورد ہیں ان میں سب سے اول تو دار المسیح ہے جو کہ ادار کہلاتا ہے جس کے بارے میں الہام الہی ہے انی احافظ کل من فددار یعنی اللہ تعالی کا ادار کے متعلق وعدہ ہے ہر ایک جو بھی ادار میں ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا ادار جس میں خدا کے رسول کی پیدائیس سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ ان درو دیواروں کو برکتیں بخشتا ہوا گزرا دار المسیح کا یہ وہ بابرکت کمرہ ہے جہاں تیرہ پروری سن اٹھارہ سو پینتیس عیسوی بروز جمعت المبارک فجر کے وقت سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی اس کمرے کو بھی رینویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے یہ کونہ ہے جو ادار کے سہر میں واقع ہے حضرت اقدس علیہ السلام کے زمانہ میں جب آپ علیہ السلام کے مخالف رشتہ داروں نے پانی بند کر دیا تھا اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام نے احباب جماعت کو خصوصی مالی قربانی کی تحریک پرمائی اور یہ کونہ کھدوایا ادار کی رینویشن کے دوران اس کونہ کو دوبارہ اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ ایک یادکار رہے دار المسیح کے اس حصے میں وہ مبارک کمرہ بھی موجود ہے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام کی مبشر اولاد کی پیدائش ہوئی اس کمرے کو کمرہ پیدائش حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز کی منظوری سے اس کمرے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام اور حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالی عنہ کے تبرکات زائرین کے دیدار کے لیے رکھے گئے ہیں دار المسیح کے بالائی حصہ میں یہ جو سہن ہے اسے دالان حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اس سہن میں حضرت مسیح معود علیہ السلام اور اہل خانہ موسم گرمہ میں رات گزارتے تھے اور رات بارش ہونے پر چار پائیاں دار المسیح کے نچلے حصے میں لے جانی پڑتی تھی لہٰذا حضرت امہ جان کی خواہش پر دالان کے ایک حصے میں چھت ڈلوا دی گئی تاکہ برسات کے وقت چار پائیاں اس حصے میں رکھی جا سکیں سہن سے ملحق یہ اندرون دالان ہے حضرت امہ جان کی روایت کے مطابق سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے آخری ایام اسی دالان میں گزارے تھے اور حضرت امہ جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ دالان بیت الفکر کا حصہ ہے اس مقدس مقام پر بھی بہت سارے الہامات ہوئے ہیں ناظرین یہ وہ کھڑکی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام دار المسیح کے نچلے حصے میں رہائش کے دوران اسی کھڑکی سے بیت الدعا میں دعا اور نمازوں کی غرص تشریف لاتے تھے انیس سو تین عیسوی میں سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے غلبہ اسلام کی خاطر متذرعانہ دعاوں کی غرص سے یہ کمرہ تعمیر فرمایا تھا یہ حجرہ بیت الدعا کے نام سے موصوم ہے آج بھی یہ کمرہ اسی شکل میں موجود اور آباد ہے آج بھی عشاء کے احمدیت اس کمرہ میں برکت کی غرصے غلبہ اسلام کے لیے پرسوز دعائیں کرتے ہیں یہ بابرچی خانہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ ہے جہاں ابتدائی زمانہ میں مہمانان کرام کی زیافت کے لیے خانہ تیار کیا جاتا تھا گویا کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے گھر میں موجود اسی بابرچی خانہ سے لنگر خانہ کی ابتداء عمل میں آئی بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے الہی اشارات کی روشنی میں آٹھ سے نو ماہ کے روزوں کا مجاہدہ کیا عبادت و ریاضت بھی اسی کمرے میں ہوتی رہی اور ان روزوں کے اجائبات کے نتیجہ میں لطیف رویا و کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء کی ملاقاتیں اور اولیاء و سلحائی امت سے باتیں ہوئیں اور این حالت بیداری میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس کمرے کا ماحول نہائیت پرسکون اور روح کو تسکین دینے والا ہے عددار میں تمام ایسے مقامات ہیں جو مسیح انفاس قدسیہ سے معتر ہیں جس کی خوشبوہ روح کو تازہ اور ایمان کو تقویت بخشتی ہے بیت الفکر وہ کمرہ ہے جو کہ مسجد مبارک سے ملحق شمالی جانب ہے اور اس کمرے کی کھڑکی مسجد مبارک کے قدیمی حصہ میں کھلتی ہے اس کمرے کی چوڑائی تقریباً دس فٹ اور لمبائی تیرہ فٹ چھے انچ ہے اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے مسجد مبارک کی کھڑکی کے علاوہ ایک دروازہ جانب مشرق اور دوسرا جانب شمال ہے یہ وہ مبارک کمرہ ہے جس میں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلاة والسلام ابتدائی ایام میں تعلیف و تصنیف کے کام میں مشغول رہا کرتے تھے اس کمرے کی نسبت حضور علیہ الصلاة والسلام کو سن اٹھارہ سو بیاسی عیسوی میں الہام ہوا کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر عطا کیا یہ مسجد مبارک ہے خدای الہامات میں یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقعہ ہے یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عقدس علیہ الصلاة والسلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا لوگوں کا آپ علیہ الصلاة والسلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا مسجد مبارک کی تعمیر کے بعد سیدنا حضرت عقدس مسیح ماء ماؤد علیہ الصلاة والسلام اپنی ساری نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے اور اس مسجد مبارک کے تعلق سے کئی کشوف و الہامات ہوئے ہیں سیدنا حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاة والسلام کے زمانہ میں ہی سن انیس سو سات ایسوی میں مسجد مبارک کی پہلی توسیح عمل میں آئی مسجد مبارک کی دوسری توسیح سیدنا حضرت مسلی ماؤد خلیفت المسیح السانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز کے بابرکت دور خلافت میں اس مسجد کی دوبارہ رینوویشن کی گئی ہے مسجد مبارک کے چھت پر جہاں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے اور علم و عرفان کی محفلے لگتی تھیں اسے دربار شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ الصلاة والسلام کے مسنت کو شہ نشین کہا جاتا ہے اس شہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے یہ کمرہ جو مسجد مبارک کے پہلو میں واقع ہے اس کو سرخی کی چھیٹوں کے نشان والا کمرہ کہا جاتا ہے اس کمرے کی اجمالی تاریخ یہ ہے حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں دیکھا کہ قضاء و قدر کے کچھ معاملات آپ علیہ السلام اللہ تعالی کے حضور پیش کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنے دستخط سبت کرنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈوبویا اور زائد سیاہی کو چھڑکا تو اس کے کترات ظاہری طور پر بھی آپ علیہ السلام کے کرتے پر گرے کشفی امر کا خارج میں وجود پکڑنے کا یہ عظیم الشان معجزہ اسی کمرے میں ظاہر ہوا اسی ادار میں وہ گول کمرہ بھی ہے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام اپنے مہمانوں سے ملاقات فرماتے کھانا تناول فرماتے اور محفل عرفان اور ایقان منقد ہوتیں گول کمرے کو رینویشن کر کے اسے اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں اس کمرے میں پریس قائم کی گئی اور کاتب یہیں بیٹھ کر مسودات کی تیاری کا کام کرتے تھے سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اوائل کے دنوں میں اس کمرے کو بطور دفتر کے بھی استعمال فرمایا مسجد اقصہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب نے تعمیر کروائی ایک بڑی بھاری رکم سے آپ نے بازار کے وسط میں ایک زمین خریدی اور جامع مسجد کی تعمیر عمل میں آئی تعمیر کا کام شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی کس نے نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں تو چمکادر ہی رہا کریں گے مگر کس کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب حضرت مسیح معود علیہ السلام کے اُششاق آپ علیہ السلام کے گرویدہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں گے اور یہ مسجد غیر معمولی وسط اختیار کرتی چلی جائے گی اسی مسجد کے قدیمی حصہ میں عید الازحا کے موقع پر حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے ارتجالی طور پر عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا جو جماعتی تاریخ میں خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی گئی جس کا نظام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت دور میں مسجد اقصہ کی توسیق کے ساتھ ساتھ رینویشن کا بھی کام ہوا ہے ایک طرف تو مسجد کے لیے تین منزلہ بڑے بڑے حال تعمیر کیے گئے جن سے غیر معمولی طور پر مسجد وسیع ہوئی اور دوسری طرف مسجد اقصہ کے قدیمی حصے کو رینویٹ کیا گیا ہے جنوبی جانب بنے قدیمی گمبدوں کی طرح مسجد کے شمالی جانب بھی ویسے ہی خوبصورت گمبد تعمیر کیے گئے ہیں اسی مسجد کے سہن میں منارت المسی موجود ہے اس منارے کی اصل شان اور رتبہ اس بات پر ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم پیش گوئی کا عملی مظہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر خلافت ثانیہ میں تکمیل کو پہنچی حضور انور کی خصوصی توجہ ورہنمائی میں اس سفید منارے کو اس کی شان و رتبہ اس کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لحاظ سے اس کو خوبصورت رکھنے کا ہر انتظام کیا گیا ہے اے قادیاں دار اللہ مان اونچا رہے تیرا نشان اونچا رہے تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان تیرا نشان موسیقی